کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جس پہ سونے کی پرد چڑھائی گی ہے اور جگنوں کو چمکنے کے لیے آنکھیں روشنی کہاں سے ملتی ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ گدے کے ایک لٹر دودھ کی قیمت کتنے ہزار روپے ہے اور یہ ایک ایسا جادوی پانی ہے جو چلنے پر گلو گرتا ہے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ویڈیو پلاس تک نمہ ٹونٹی آپ نے کئی لگزریس ہوتل تو دیکھے ہوں گے پر ویڈنا میں ایک ایسا ہوتل موجود ہے جس پہ گولڈ کی لیئر چڑھائی گی ہے دروازل سے لے کے فرش کی ٹائل کو کھانے کی برتن سے لے کے ٹوائلٹ سیڈ تک یہاں پر سب گولڈ سے بنا ہوا ہے اور اگر بات کریں یہاں پر رہنے کی تو یہاں پر ایک رات رہنے کے لیے آپ کو دو سو بیس یوروز پی کرنے ہوں گے اور اگر ان کو پاکستانی ڈوپیس میں کنورٹ کریں تو یہ بنتی ہیں اکتالیس ازار آٹھ سو نمہ ٹونٹی آپ نے ریلوے ٹریک پر ٹرین چلتی ہوئی تو دیکھی ہوگی پر کیا آپ میں کبھی وہاں لوگوں کو سبتیاں بیچتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو لگے کہا کہ شاید میں مزاک کر رہا ہوں پر یہ سچ ہے ایسا ہی ایک ریلوے ٹریک موجود ہے تائلین کے پینکک شہر میں یہ ہے میکنون ریلوے مارکٹ اس ٹریک سے دن میں کئی بار ٹرین گزر دی ہے ٹرین آنے سے کچھ دیر پہلے لوگ اپنا سمان ٹریک سے تھوڑا دور لے جاتے ہیں اور ٹرین گزرنے کے بعد بالکل نورمال طریقے سے اپنا ستیاں بیچنا شروع کر دیکھے ہیں نمبر ایٹین کیا آپ نے کبھی ایسا آدمی کے بارے میں سنایا جو آئیسکرین ٹیسٹ کر کے ایک روڑ پتی بن گیا ہو یہ ہے امریکہ کے جان ہریسن یہ امریکہ کے ٹریئر کمپنی کے آئیسکرین ٹیسٹر ہے حیرانی کے بعد تو یہ ہے کہ یہ آئیسکرین کو ایک بار ٹیسٹ کرنے کے بعد کیا چیز زیادہ ہے اور کیا کم یہ ایک مشین سے بھی زیادہ فیز بتا سکتے ہیں اور ان کی اسی کابیت کی وجہ سے ٹریئر کمپنی ہر سال انہیں کروڑوں میں پی کر دی ہے نمبر سیونٹین آپ نے شاپنگ مول تو بہت دیکھے ہوں گے پر ساؤس کوریا میں ایک ایسا شاپنگ مول موجود ہے جہاں پر اصلی سامان کی جگہ LED سے لگی ہوئی ہیں اگر آپ کو کوئی بھی سامان خریدنا ہے تو آپ کو اس پوٹو پر کلک کر کے اور کاؤنٹر پر اپنا بینک اکاؤنڈ نمبر دے گا آپ اپنا سامان پک کر سکتے ہیں نمبر سکسٹین رات کو آپ نے پیٹ پودوں کے پاس جگنو کو چمکتے ہوئے تو دیکھا ہوگا پر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کو وہ روشنی آخر ملکی کہاں سے ہے دراصل یہ جگنو کے پیٹ میں ہونے والے کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے ہوتا ہے ان کی بوڈی میں پریزنٹ کیلشیم، ایڈینو سائن، ٹریفوسویٹ اور لوسی فیرن آکسیجن کے کانٹیکٹ میں آتے ہی یہ گلو کرنے لگتا ہے اس پروسس کو بولا جاتا ہے بائیو لومینی سینس یہ جگنو ہم انسانوں کی طرح سانس نہیں لیتے ان کی بوڈی میں چھوٹے چھوٹے سراغ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سانس لیتے ہیں اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ مادہ جگنو کے پنک نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ گلو کرتی ہے نمبر فیفٹین آپ نے کئی قسم کے چاول تو دیکھے ہوں گے پر کیا آپ نے کبھی کالے چاول دیکھے ہیں؟ دراصل چاول کی کیسی قسم بھی ہوتی ہے جس کا رنگ کمپلیٹی بلیک ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اس کی فصل کا رنگ بھی کالا ہی ہوتا ہے اس چاول کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی نیچرل ہوتا ہے اور یہ کچھ مقصود جگہ پر ہی ہوتا ہے اور یہ بہت ہی کم ہی اگایا جاتا ہے نمبر فوٹین کیا آپ دنیا کی سب سے لمبی لائمو سین کار کے بارے میں جانتے ہیں؟ ویل دنیا کی سب سے لمبی لائمو سین کار کی لمبائی ہنڈرڈ ٹھٹ ہے اس کار میں چھپیس پہ یہ لگتے ہیں اس میں دو ڈرائیور کیون ایک سویمنگ پول اور ایک کینگ کے لیے پیٹ بھی موجود ہے اور اس کار کی قیمت ہے چار ملین ڈالر جسے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرے ہیں یہ بنتے ہیں چونسٹھ کروڑ روپے نمبر چھٹین اگر فوٹین میں کبھی تیزی ورلڈ وار ہوتی ہے تو یہ نیوکلر وار ہوگی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ورلڈ کی اسی پرسنٹ آبادی کچھ ہی گھنٹوں میں ماری جائے گی اور باقی بچے ہوئے بیس پرسنٹ لوگ کچھ ہی دنوں تک سروائیب کر بائیں گے اور وہ بھی ریڈیشن کی وجہ سے مارے جائیں گے اور اس طرح دنیا سے ہمیشہ گرے انسانوں کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا نمبر ٹویل ایک ایروپین میں سب سے زیادہ پیسنجر کا ریکارڈ سال 1991 میں بنا تھا اس سال پوائنٹ سیون پوٹی سیون میں ایتھوپیا میں رہنے والے ایک ہزار چیاسی یہودیوں کو اسرائیل کے یورشلم میں لائے گیا تھا جہاز کے اس سفر کے دوران ایک اور انوکھا ریکارڈ بنا تھا ٹیک آف کے وقت تو پیسنجر کی تعداد ایک ہزار چیاسی تھی پر لینڈنگ کے وقت دو بڑھ گئے جس کی وجہ سے تعداد ایک ہزار اٹھیاسی ہو گئی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا دراصل جہاز کے اسی سفر کے دوران ہی دو بچے اسی جہاز میں پیدا ہوئے تھے اور یہ ریکارڈ ہے آج سکھا نمبر 11 الاسکا میں ایک ایسا شہر موجود ہے جہاں 18 نومبر کو رات ہوتی ہے اور واپس 23 جنوری کو جا کر ہی صبح ہوتی ہے اور اس کے بیچ کے 60 دنوں تک یہاں بر بلکل رات رہتی ہے نمبر 10 ستنہ سو انیس میں سویڈن کی ایک پانی سے بھری سرنگ میں ایک آدمی کی لاش ملی پانی سے بھری اس مائن میں کوہوہ سلفیٹ کی مقدار ہونے کی وجہ سے یہ لاش بلکل صحیح حالت میں تھی اس لاش کو مائن سے نکال کر ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا تیس سال میوزیم میں رہنے کے بعد ایک عورت نے اس لاش کی بہچان کی جس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ لاش میرے منگیتر کی ہے جو کہ 42 سال پہلے اچانک کہیں غائب ہو گئے تھے نمبر 9 بریٹش آرمی کے آفیسر اینڈری کارٹن نے دونوں ورلڈ بور میں حصہ لیا تھا لڑائی کے دوران انہیں کئی بار گولی بھی لگی پر یہ بچ گئے انہیں سر میں چہرے پر پیٹ پر پیر پر اور ایک گولی کان میں بھی لگی پر یہ ہر بار بچ گئے چہرے پر گولی لگنے کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ بھی قراب ہو گی اور ان سب سے بچنے کے بعد انہیں دو پلین کریش کا بھی سامنا کرنا پڑا اور یہ دونوں پلین پریش سے بھی بچ گئے اس کے علاوہ یہ کیری کیمپ سے بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں ان سب کارناموں کے لیے بریٹش ہائیس ملٹری اوہور سے بھی نوازا گیا ہے نمبر ایک کچھ لوگوں کو قرآنی چیزیں سنبھال کے رکھنے کا شونگ ہوتا ہے ایسے ہی ایک سن پانسیکوں میں موجود ایک سو چالی سال پرانے گھر کو زمین سے نکال کر اس کے نئے مالک کے پاس بیجا گیا اور اس کام کو پورا کرنے میں پورے چھ گھنٹے کا وقت لگا اس مکان کو دوسری جگہ شفٹ کرنے میں انیس الگ الگ کمپنیاں ایک ساتھ کام کر رہی تھی اور اس پہ پچھلے ایک سال سے کام چل رہا تھا اور اگر بات کریں یہ سالشان گھر کی قیمت کی تو اس کی قیمت پچیس کروڑ روپے ہے اور اس کو دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے تین کروڑ کا خرس لگا تھا نمبر سیونچین کے زیادہ تر لوگ پلاسٹک سرجری کروانے کے لیے تو ان کی اصلی پاسپورٹ فوٹو سے ان کی شگل میچ نہیں کرتی جس کی وجہ سے انہیں کافی لمبی ویریفیکیشن سے بھی گزرنا بڑھتا ہے نمبر سکس روس میں ایک عورت اپنے بگیچے میں سو رہی تھی اور تب ہی اس کے موں میں اچانک ایک سامپ گز گیا وہ عورت نیند کے آگوش میں اس طرح کھوئی ہوئی تھی کہ اس کو پتا ہی نہیں چلا اور سامپ اس کے پیٹ میں پہنچ گیا اور جب اس عورت کی نیند کھولی تو اس کو اپنے پیٹ میں عجیب سا درد محسوس ہوا اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے گئی ڈاکٹروں نے چیک کرنے کے بعد اس سے کہا کہ اس کے پیٹ میں کوئی آبجیکٹ ہے اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آبجیکٹ ایک سامپ بھی ہو سکتا ہے اس عورت کو بہوش کیا گیا اور اس کے موں میں ٹیوب ڈال کر اس آبجیکٹ کو نکالا گیا اور جب وہ آبجیکٹ باہر آیا تو ایک پل کے لیے ڈاکٹر بھی دیکھ کر در گئے وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ پورے چار پٹ لمبا سامپ تھا سامپ نکالنے کے کچھ دیر بعد وہ عورت بلکل ٹھیک ہو گی اور اسے آسپٹل سے ڈسچارٹ کر دیا گیا پر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اتنا لمبا سامپ اس کے موں میں گز گیا اور اسے خبر تک بھی نہیں گئی پولی دنیا کا اپنی ایکٹنگ سے ہسانے والے مسٹر بین نے ایک بار ایک پلین پریش ہونے سے بچا لیا تھا مسٹر بین اپنی فیملی کے ساتھ مومباسا سے نیرو بھی جا رہے تھے تب ہی جب پلین سولہ ہزار پٹ کی انسائی پر تھا تو دونوں پائلٹ خراب کھانا کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اس کے بعد انہیں جگہانے کی کافی کوشش کی گئی پر انہیں کوئی جگہ نہیں پایا اور جب جہاز میں موجود لوگوں کو لگنے لگا کہ اب تو موت پکی ہے تب ہی مسٹر بین نے پائلٹ کی سیٹ لی اور جہاز کو اڑانا شروع کر دیا اور مسٹر بین اس میں بھی کامیاب رہے اور انہیں نے جہاز کی صحیح لینڈنگ کروا دی جاپان کے لوگ ہمیشہ سے ہی اپنے کارناموں سے دنیا کو حیران کرتے آئے ہیں جاپان میں نیوز پیپر کے ساتھ پودوں کی چھوٹے چھوٹے بیچ چپکا کے دیے جاتے ہیں اور جب نیوز پیپر پڑھنے کے بعد لوگ انہیں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو ان میں موجود بیچ پودوں میں چینج ہو جاتے ہیں اور اس سے انوائرمنٹ کو کافی فائدہ بھی ہوتا ہے نمبر تری اب تک تو ہم سب یہی جانتے آئے ہیں کہ ڈائمنٹ دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے ڈائمنٹ کی ایبریج پرائز پچپن ہزار ڈالر پر گرام ہے پر کیا آپ کو پتے کہ کیسا ایلیمنٹ بھی ہے جو ڈائمنٹ سے کئی گناہ زیادہ مہنگا ہے کیلیفورنین ایک کیمیکل ایلیمنٹ ہے جس کے ایک گرام کی قیمت پچیس سے ستائیس ملینڈ ڈالر ہوتی ہے پر ایک اور ایسا ایلیمنٹ ہے جو اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے اور اس ایلیمنٹ کا نام ہے انٹی میٹر جس کے ایک گرام کی قیمت بار ست پوائنٹ فائی فریلینڈ ڈالر ہوتی ہے نمبر ٹو چائنہ کی یونڈینگ میں ایک ایسا لیک موجود ہے جس کے پانی کو مومنٹ کروانے پر وہ گلو کرتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس پانی میں کافی قسم کے کیمیکل موجود ہے جن میں سی سپارک ہونے کی وجہ سے یہ پانی گلو کرتا ہے اور یہ مومنٹ کروانے پر ہی بھی نومینا دیکھتا ہے اور ایسا نظارہ صرف آپ کو اسی لیک پر ہی دیکھنے کو ملے گا نمبر وان ہم اپنے گھروں میں گائیں پیس کا دودھ تو استعمال کرتے ہیں بلکہ آپ کو پتا ہے کہ مارکٹ میں سب سے مہنگا دودھ کس جانور کا ہے تو آپ کو بتا دے کہ مارکٹ میں سب سے مہنگا دودھ ہے گدے کا جس کے ایک میٹر کی قیمت بارہ سے پندرہ ہزار تک ہوتی ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس دودھ کی ہیلتھ بینیفیٹ بہت زیادہ ہے اب بھلے ہی گدے کے نام پہ اس کے دودھ کو پینا کافی اٹپٹا سا لگے لیکن اسے پینے سے ایمیون سسٹم کافی سٹرونگ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ یہ کینسر جیسی جان لے وہ بیماری سے لڑنے کے لیے بھی کارگر ثابت ہوتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ کوئی بھی ایسی ویڈیو اپنوڈ وہ تو آپ تک سب سے پہلے پہنچے